اسلام علیکم طورس میں حریص ازمیم پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اب دوبارہ ویکلی ویڈیوز کے ساتھ ہم نے دوہزار انیس کی جو یئرلی ریڈنگ تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی اس کا لنک اس ویڈیو کے نیچے بھی دے دوں گا دسکرپشن میں وہاں آپ یئرلی ٹائپ کی جو میری ریسرچز ہیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بٹ یہ جو ویکلی ویڈیو ہے یہ بھی آپ کے لیے اس وقت بہت بہت امپورٹنٹ ہے اس کی دو وجہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایز اٹھارس آپ کے زیادہ تر جو رونک لگی ہوئی ہے وہ نائن تھاؤس میں لگی ہوئی ہے پلانٹی سیٹ اپ اس وقت آئیڈیلی پرفارم کر رہا ہے آپ کے نائن تھاؤس میں پہلے تو نائن تھاؤس کی کچھ نیچر کو سمجھئے اور پھر وہاں جو پلانٹس ہیں وہ اسے کس طرح بوسٹ کر رہے ہیں اور آپ کی زندگی کے کن شعبوں کو آئیڈیلی فیولنگ دے رہے ہیں اور آپ سلکی ویہ میں ایزی ویہ میں بگ پروفٹس لے سکتے ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں نائن تھاؤس اوورسیز ٹرائولنگ کا ہے آپ کی جذباتی کیفیات کا ہے اولاد کا ہے ہائر ایڈوکیشن کا ہے اور اس کے علاوہ شورٹ ٹرم جو ہم لوگ ٹرائول کرتے ہیں فردہ پلیجرز انٹ اس چیز کا سہروں سے ہاتھ بھی اسے کہہ سکتے ہیں نائن تھاؤس میں جوپیٹر کا ہونا بہترین لک فیکٹر جنریٹ کرتا ہے تو لکی فیسیلیٹیز جس میں ان ایکسپیکٹیڈ پوزیٹیو ریزلٹس آتے ہیں وہ ہمیں فرم لی اویلیبل ہیں پھر سیٹن موسٹ ایریاز میں موسٹ ایریہ آف آربیٹل موومنٹ میں نیگٹیو ہوتا ہے ہر ہاؤس کے بعد وہ ایک دفعہ نیگٹیو ہوتا ہے تو نائن تھاؤس میں وہ برحال پوزیٹیو ہے سو جوپیٹر اور سیٹن دو لانگ ٹرم پلینٹ آپ کے لیے نائن تھاؤس میں پوزیٹیو ہیں سو اس کا سب سے بڑا فائدہ ذہنی کارکردگی کرنے والوں کو ہوگا اس میں کاروباری انداز سے جو کارکردگی ذہانت کی دکھاتے ہیں وہ بھی جیسے کوئی پلیننگ ہے کوئی ڈیزائننگ ہے کوئی آئیڈیاز ہیں کوئی مینجمنٹ ہے وہ بہت اچھے رہیں گے اور اس ہفتے جو دیگر پلینٹس ہیں جیسے سن وہ اپنی پوزیشن مستحکم کرے گا اس کا مرکری اپنی پوزیشن مستحکم کرے گا تو اس کی وجہ سے سٹوننٹس کو بہت بڑا ڈوانٹیج ملنے والا ایسا ڈوانٹیج کہ کوئی ٹارس اگر ایوریش تھا تو آئیڈیالی پرفارم کرے گا اور اگر بہت ہلکی پرفارمس میں تھا تو ایوریش سے اوپر جائے گا آسانی محسوس کرے گا قوت حافظہ محسوس کرے گا یہ تو وہ جنرل سی باتیں ہیں جو ذہن میں آئیں گی ڈیوٹی فلنیس نیچر میں آئے گی آپ کی فطرت میں لا پرواہی کا پہلو کم ہوگا احساس ذمہ داری بڑھے گا فیملی کی ذمہ داریاں نبھانے میں دل لگے گا اور خوشی محسوس ہوگا اولاد کی ویلفیر کے لیے نیو پلانز بنیں گے اور زندگی کو ایک نئی جہد دیں گے اور پھر سالے نو کا آغاز ہے سالے نو ہے نیو یئر اور نیو یئر پر ہی یہ پوزیٹیو چینجز آپ کے پاس مجسر ہے تو اس کا مطلب ہے ٹائم سائنسز آپ کو بھرپور انداز سے سپورٹ کر رہی ہے اب کوئی ٹورس اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا وقت برا چل رہا تھا اور میں فس گیا اور میری صلاحیتیں تو بہت اچھی تھی میں نے پرفارم تو بہت اچھا کیا تھا لیکن کیونکہ وقت برا تھا اس لیے میں فس گیا یہ فس گیا بلکل یکسر آپ پرفیکٹ میں ٹائم سائنس اور یہ ٹائپ آف گولڈن سیزن سادہ لفظوں میں بولیں تو فصل بہار میں ہے یہ ایک پہلو ہو گیا دوسرا پہلو چار جنوری کو اس ہفتے کے آخری دن یہ ہفتہ 29 دسمبر 19 کے 29 دسمبر سے چار جنوری 2020 تک کا ہے اور اس ہفتے آپ کا مارس آپ کے آٹھویں گھر میں چلا جائے گا مارس آپ کے لیے آٹھویں گھر میں پوزیٹیو ہے so if you have any plan for immigration کچھ ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں آسانی ہوگی اور ہجرت کا پہلو لوکلی بھی یعنی کہ علاقائی ہجرت محلے سے دوسرے محلے جانا شہر سے دوسرے شہر جانا ہجرت کرنا مکمل طور پر دوسرے شہروں میں سیٹل ہونا that is possible انٹرنیشنل بھی اگر جانا چاہے تو جا سکتے ہیں اور وینس آپ کے ہاں ٹین تھا ہاؤس میں ہے وینس کے دسویں گھر میں ہونے کی وجہ سے ایک پروگرم برحال آئے گی it creates some trouble toward your جن پر آپ اعتماد بہت کرتے ہیں وہ اچانک آپ کے ساتھ کچھ cool سا رسپونڈ کریں گے بات تو میری سمجھ ہی گئے ہوں گے مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اعتماد پر پورا نہ کریں اس لیے اس ہفتے اندہ دھند کسی پر اعتماد نہ کریں نہ روپے پیسے کا نہ رشتوں کا اور نہ ہی کسی کی گارنٹی دینے کا تو آپ کو تھوڑا الجن ہو سکتی سالے نو کے آگاز سالے نو پر میں سال کے آگاز پر میں آپ کو دو تلقین برحال ضرور کروں گا ایک بات تو یہ کہ یہ جو پلینٹی سیٹ اپ ہے seven پلینٹس کا یہ تو بہت کم بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں اچھی ہو جائیں کوئی نہ کوئی چیز تو کوئی نیچے آئے گی کوئی اوپر جائے گی کبھی دن ہوئے گا کبھی رات ہوگی کبھی ڈائریکٹ موشنز آف پلینٹ ہوگی کبھی ریٹرو گریٹ ہوں گی تو آپ اس میں الجھے نہیں چیزوں کو صرف اس انداز سے سمجھئے کہ وقت آنے والا کیسا ہے جو اچھی چیزیں ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے سسٹم کی مہربانی سمجھ کر قبول کرئے اور پرفارم کرئے that is your duty اور جو نیگٹیو چیزیں ہیں ان سے بچنے کی جتنی اکل جتنی معلومات آپ کے پاس ہیں اسے پرفارم کرئے ابھی بھی اندھیرے سے بچنے کے لیے آپ خود ہی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں خود ہی روچنیاں جنریٹ کرتے ہیں ابھی بھی سردیوں سے بچنے کے لیے خود ہی گرم کپڑے پہن لیتے ہیں ابھی بھی بیماری سے بچنے کے لیے خود ہی کوششیں کرتے ہیں یہ سب کوششیں آپ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس معلومات ہیں اگر ٹائم سائنسیز میں آسٹرولوجر یا آسٹرولوجی جو پیشے سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو یہ معلومات دیتے ہیں کہ اس وقت کچھ ڈمپی سیچویشنز آنے والی ہیں تو اس کی ریکاوری بھی وہ ساتھ بتاتے ہیں جیسے اس وقت جو وینس کی پوزیشن ہے that is little bit hesitation دے گی آپ کو اس کو ریکاور کرنے کے لیے as a taurian آپ کو ضمورد ضرور پہننا چاہیے یہ صرف اس سیچویشن کو ریکاور کرنے کے لیے نہیں یہ جو سیٹرن ٹین تھا اس میں آپ کے جائے گا اور آپ کے کیریئر کو ڈسٹرولوجرے گا اگر لے دھائی سال اس کو بھی ریکاور کرے گی پورا نہیں جا رہا یہ تو ویکلی ویڈیو ہے آپ کو یرلی ویڈیو کی ریڈنگ میں پتا چلے گا کہ وہ کہاں جا رہا ہے وہ نیچے ڈسکریپشن میں لنک ہوگا وہاں دیکھ لی جائے گا اس کو بھی وہ ایمرالڈ ریکاور کر دے گا یہ ہو گئی سانچیفک ریمیڈی ہمیں جتنی ریکاوری چاہیے سیٹرن کو ریپیل کرنے کے لیے کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ایمرالڈ یا رو بھی سے ملے گی ایمرالڈ is more effective but rare ہوتا ہے کم مجسر آتا ہے اور رائٹ یا فائن کالٹی تو بہت ہی کم مجسر آتا ہے تو اس صورت میں رو بھی پہن سکتے ہیں they are equal in their friendly radiation but کلر you know رو بھی کا میرونش ریڈ ہوتا ہے and ایمرالڈ کا گرین کلر ہوتا ہے so اگر آپ کو میرونش ریڈ کلر سے کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ وہ بھی پہن سکتے ہیں اور وہ بہت available ہے مارکٹ میں بہت ہے تھوڑے چیپ بھی ہے as compared to ایمرالڈ as compared to ایمرالڈ چیپ ہیں but خود پھر بھی مہنگے ہیں اترے سستے میں and سورہ شمس اس یکم جنوری کو میرے کیریئر کے سترہ سال پورے ہوں گے اور میری سترہ سالہ رسرچ ہے کہ جب بھی آپ سورہ شمس کو continuity کے ساتھ پڑھیں گے آپ پر زوال نہیں آئے گا bad patch down fall کبھی نہیں آئے گا you are on right track in average form and زوال سے بچے رہیں گے and جب اروج آیا کرے گا تو بہت اروج آیا کرے گا برکت آئے گی خیر آئے گی اگر صدقہ کرنا چاہے تو سفید رنگ کی چیزیں جمعہ کے دن خیرات کرنا بہت اندھا رہے گا اس سے spiritual security ملتی رہے گی سال نو کے آغاز پر اتنی بڑی کامیابیوں کا فیض آپ کو مجسر آنا مارس کا جوپیٹر کا سیٹن کا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہی ایک نعمت اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس ٹائم کو اپنی کامیابیوں اپنے اختیارات اپنے شخصیت کی development اپنی عزت افضائی اپنی achievements اپنی ریلیشنشپ سیکٹر میں وینس کا ابھی کمزور ہونا آپ کو پرپوز کرنے سے منگنی رکھنے پہ نکاح کرنے پہ فیلحال اگر آپ خود دلے کر سکتے ہیں تو روک جائیے اگر بات بن گئی ہے محبت ہو گئی ہے کمیٹمنٹس ہو گئی ہیں تو پھر کیری کریے اور پھر سورہ شمس اور رو بھی ضرور یہ کریے that's all from my side Torians امید ہے میری یہ ریسرچز میری یہ فراہم کی ہوئی آپ کو معلومات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کچھ نکھار بھی آئے گا اس کی وجہ سے اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کچھ کامیابی چھوٹی سے چھوٹی کامیابی بھی ملی ہو تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے کہ آپ کی دعائیں میں ہمیشہ ایڈمنٹ کرتا ہوں نہ صرف اس دنیا کے لئے بلکہ آخرت کے لئے بھی بہت قیمتی سکمائی اور آپ کی وہ جو سکسکرپشن والی محبت ہمیں دوہزار انیس میں ملی جس کی وجہ سے آسٹو جیم افیشل پاکستان کا نمبر ون چینل بنا اگر آپ کی وہ محبت ابھی بھی برقرار رہی تو دوہزار بیس میں ہم اور آگے جائیں اور آپ کی محبت امید کرتا ہوں ضرور باقی رہی اگلے ہفتے گرہن ہونے جا رہا ہے دس جنوری کو چاند گرہن ہوگا اور کچھ پلینٹس بھی اپنی پوزیشن بدل رہے وہ اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کروں گا آپ کے کن شعبوں پر اور زندگی کے کن معاملات پر ان کا پوزیٹیو امپیکٹ آنے جا رہا ہے یا نیگٹیو امپیکٹ آنے جا رہا ہے وہ اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کروں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے دوارے موسیقی موسیقی